اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو میں ہوں شامدید آج کی ویڈیو میں بہت ہی آسان اور سادہ سے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی اگر آپ کو چاکلیٹ اور بسکٹ کھانے میں بہت پسند ہے تو آپ اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے کہ بہت ہی آسان اور سادہ سے میٹھا ہے صرف دو چیزیں ہم اس کے اندر استعمال کریں گے چاکلیٹ اور بسکٹ تو کیسے بنائیں گے اس آسان اور مزدار سے میٹھے کو آئیے جانتے ہیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہ مل جائیں گے اس کے میں نے پانچ پیکٹ لیا ہے یہ کچھ جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں پانچ پیکٹ ہم لیں گے اور اس کے بعد چی کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے اس کو گرائنٹ بہت اچھا سا فائنٹ سا پورٹر کی شکل میں ہم اس کو بنا لیں گے کچھ اس طرح ہم نمٹ 2 پر ہم نے مزید اس کے اندر ایٹ کرنے ہوتے ہیں اہرود تقریباً حاف کپ کی قریب اہرفٹ لیے ہیں ایک مٹی برہ پر ہی میں نے اس کے اندر بادام لیا ہے اہرود اور بادام دونوں کو بھی ہم جو ہے گرائنٹ کر لیں گے چیزے فائنٹ رے کی شکل میں بنا لیں گے اہرود اور اس کے اندر تقریباً آپ نے 80 گرام کے قریب آپ نے مکھن ایٹ کر دے نہ ہے مکھن میں مکھن لیا ہے بلکل اتنی مقدار میں ہم اس کے اندر چینی ایٹ کر دیں گے مکھن اور چینی کو اچھے سے ہم نے میلٹ کہا لینا ہے چینی کو میں فل میلٹ نہیں کیا تھا بس جیسے ہی مکھن کے اندر پانچ منٹ میں نے اس کو کوک کیا دانا تھوڑا اس کا چھوٹا ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے مکھن اور چینی کو اس کے اندر بسکٹس کے اندر ایڈ کر لیا تھا چینی کا جو ہلکا سا کرنچ آتا ہے نا جب ہم اس کو کھاتے ہیں تو بہت مزیقہ لگتے ہیں تو چینی کو فل کوک نہیں کرنا چینی کو ہم نے بہت زیادہ دیر نہیں پکانا اب جو ہے یہ ہاف مکسر جو ہے ہم لیئر میں لگائیں گے نیچے لگائیں گے کوئی سا بھی آپ بہو لے لیں اور اس کے اندر آپ بٹر پیپر کا استعمال کر لیں یہ نارمل جو کوئی سا بھی پیپر آپ کے پاس موجود ہے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کو ہلکا سا گریز کر لیں اور اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے اس کی ایک لیئر لگائیں گے بسکٹ مکھن اور چینی کی ان تینوں چیزوں کے لیئر لگائیں گے ہاف جو مکچر ہے وہ ہم لیئر میں لگا لیں گے اور باقی جو ہاف پچے کا اس کے اندر ہم جو ہے اہروڈ اور بادام کا استعمال کریں گے اس طرح اور اس کو بھی اچھے سے مکس اپ کر لیتے ہیں اچھے سے مکس اپ کرنے کے بعد اس کے اوپر سیکنڈ لیئر اس کی لگے گی اب تھوڑی تھوڑی مقدار میں اس کو اچھے سے پریس کرتے جائیں گے چمچ کی مدد سے اور اس کو لگاتے جائیں گے اور اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ہم سارا اس کے اوپر لگا لیں گے اور چمچ کی مدد سے اچھے سے پریس کر لیں گے اگین تقریباً ٹونٹی گرام کے قریب جتنا ہی مقدار میں آپ کو مکھن نظر آ رہا ہے میں نے لیا ہے اس کے نیچے میں نے ایک فرائی پین رکھا ہے اس کے اندر میں نے پانی ڈال لیا تھا فلیم کو بہت زیادہ ہائی نہیں رکھیں گے میڈیم فلیم کے اوپر جیسے ٹونٹی گرام کے قریب مکھن ملٹ ہو گیا تھا فلیم کو بند کر دیا تھا اور اس کے اوپر ہم جو ہے تھرڈ اور لاس لیر جو ہم لگائیں گے وہ چوکلیٹ کی لگائیں گے بچوں کو آپ اس طرح کی جو ہے ریسپی گر میں بنا کے دے سکتے ہیں بچوں کو میٹھا کھانے میں اور چوکلیٹ کھانے میں بہت زیادہ پسند ہوتا ہے تو آسان اور سادہ سی اس ریسپی کو ٹرائے کریں میں نے اس کو تقریباً اگھنٹے کے لیے پھر فریزر میں بھی رکھا تھا فریزر میں رکھنے کے بعد اس کو میں نے اس ریقے سے پیسز میں کٹ کر لیا تھا اور کٹ کرنے کے بعد فائنلی یہ کچھ اس ریقے سے میرے پاس تیار ہو گئی تھی ٹرائے کریں اور پنکس میں سوشیر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں اللہ حافظ